نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارت سمچار میں ہوں آپ کے ساتھ شانتر اوتر پاٹی بولٹنگ کے شروعات کرتے ہوں اور بات کرتے ہیں سلکیارہ میں جس طرح سے چالیس مزدوروں کی جان فسی ہوئی ہے اور ریسکیو کار لگاتار چل رہا ہے آپ کو بتا دیں آج چھٹما دن ہے چالیس مزدوروں کی جان ابھی بھی فسی ہوئی ہے اترکاشی سے یہ بڑی خبر سلکیارہ ٹینل میں ستر میٹر تک جو آپ دیکھیں کہا جائے کہ جو ملبا فائلہ ہوا ہے اس کو لے کر اب وہ ریسکیو آپریشن نیچ سری سے شروع کیا گیا ہے ڈرلنگ مشین جو ہے وہ امریکہ سے سپیشل مسین جو ہے وہ مگائی گئی ہے اور اس کے بعد دیکھئے اب جو ریسکیو کار رہے ہیں اس کو اور بھی تیج کیا گیا ہے اور دیل گھنٹے میں تیر میٹر پائی بھی ملبے میں جا پا رہا ہے اور ریسکیو کو ختم کرنے میں لگ بھگ 48 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے چالیس جندگیاں اور یہ چالیس جندگیاں ابھی بھی فسی ہوئی ہیں ریسکیو آپریشن لگاتار کیا جا رہا ہے کھانے کی اپورتی کے لیے ایک سو پٹیس ایم پائپ ڈالے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کھانے کی اپورتی کی جا رہی ہے اور دیکھیں ٹنل سے جو کمیونکیشن کا راستہ ہے وہ صرف ایک پائپ کے ذریعے ہی ہے کیونکہ چالیس جو مزور فسے ہوئے ہیں ان سے کمیونکیشن ایک چھوٹے سے پائپ کے ذریعے ہو پا رہا ہے اور کیونکہ ٹنل میں یہ چالیس مزور جو ہے وہ پسلے چھ دنوں سے فسے ہوئے ہیں ڈرلنگ مشین آگر جس کے ذریعے ڈرل کیا جا رہا ہے ملوہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ پائپ جو ہے وہاں پر ڈالا جائے گا جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمام مزور ہیں ان کو ایک ایک کر ریسکیو کیا جائے گا یہ تصویریں آپ دیکھیں ٹنل میں ابھی بھی چالیس مزوروں کی جو سانسیں وہ فسے ہوئی ہیں تصویر جہاں پر لگاتار ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے تو دیکھیں اترکاشی میں ٹنل میں فسے جو مزور ہیں ان کو نکالنے کا پریاست لگاتار جاری ہے اور اب امریکہ سے بھی سپیشل مسین جو ہے وہ مگائی گئی ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن اور بھی زیادہ پیش کر دیا گیا ہے موسیقی سب ٹھیک ہے ہاں گھر سے بات ہوا گھر ولاہ بھی سب ٹھیک ہے میں یہاں ہوں بولا ہوں کی بات چیت ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے بات چیت میں ہمیں ان کا بھائی آیا ہوا ہے وہ بات کرے گا بات کر لو تھوڑا ان کو بلا دو سیرو میں آگے ہوں بابو ٹھیک ہے سب کام ہو رہا ہے میں یہاں پہ سب چیز بھٹاک سے چل رہا ہے سیرو ٹھیک سے رہنا دکھت تو نہیں ہے سیرو آرے ہوا ہوا تو اندر ٹھیک ہے نا بابو ٹھیک سے رہنا ٹھیک ہے ایک دن میں نکل جائے گا ایک ڈیڑھ دن میں اندر کوئی دکھت تو نہیں ہو رہا سانس لینے میں سب مست ہے نا تو ہمت رکھ بابو ٹھیک ہے آگے ہوں میں پھٹاک سے صبح ہے جلدی یہیں رہوں گا لے کے جاؤں گا تم کو چھٹ میں ٹھیک ہے پکا کوئی دکھت کھانے پینے میں سب ٹھیک رہے نا آرام سے رہنا موسا جی کے ساتھ آہ دکھت نہیں لینا کی اتنا دن ہو گئے اندر ہو گئے کوئی دکھت نہیں ہے اندر سب ہوا پانی ٹھیک چل رہا ہے بس ماشین چل رہا ہے کھانا بھی بیج رہا ہے بابو اچھا سے رہنا تیرے لیے ہم لوگ یہاں بہت کر رہے ہیں پریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوسلا رکھو سب لوگ نکل جاؤ گے ابھی پوزہ پوزہ کروایا ہے پنڈی جی آئے تھے یہاں پہ ہون 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 ہوا ہے بہت اچھا سے اب ماشین سے پائپ جارہ ایک اور ٹھیک ہے امریکہ سے مانگایا گیا ہے ہی ہیلیکوپٹر سے ابھی آ گیا ہے یہاں پہ وہ جو ڈالے گا جس میں تم لوگ باہر آو گے ہوتا ہے ٹھیک ہے بابو سے سجد ڈالےVoice ہوسٹ ڈیوٹ ڈالے spokesperson گھر سے بات ہوا دگر گیا ہے میں ہوں بلاؤں کی بات جیت ہو رہا ہے بات جل کچھ رہے تھے کہ آپ اندر میں کیسے ہو وہ بولے کہ میں ٹھیک ہوں کوئی طرح کا دکت نہیں ہے تو میں بولا ان کو کہ ٹھیک ہے باہر سے نکالنے کا کام چل رہا ہے بہت جلدی نکال لیا جائے گا تو بولے کہ ٹھیک ہے میں ہم لوگ کا چنتہ نہ کرنا ہم لوگ اچھا ہوں تو آواز آ رہی تھی ادھر سے آواز کرنے لگ رہی تھی ہاں آدھر سے کوئی طرح کا دکت نہیں ہو رہا ہے بات کرنے میں سب آواز باہر آ رہی تو دیکھیں لگاتار ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور ترکاشی میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں چالیس مزدوروں کی جہاں ابھی بھی فسے ہوئے ہیں لیکن لگاتار ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے ترکاشی میں ٹنل میں مزدور جو فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا پریاس لگاتار کیا جا رہا ہے اور ایک مارمک آڈیو ہم نے آپ کو سنایا جس نے سب ہی کی آنکھوں کو نم کر دیا رن میں فسے مزدور اس کے پریبار کا سدس سے باتچیت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا تو کس طرح سے یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اسی پر لے گے جو انکاری ہمارے سایوگی ہمارے ساتھ جل گئے ہیں نریند پرتاب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ آلوک سیموال بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آلوک اپ ڈیٹ بتا دیجئے کیا اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کیونکہ چھٹوہ دن ہے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے کیا اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے بھی تب دیکھیں چھے دن کا وقت ہو چکا ہے اور چھالیس سٹرمک جو ہے ابھی بھی فیلال فسے ہوئے ہیں اس چینل کے اندر تو کئی نہ کئی جلا پرشاشن اسٹراشن پرشاشن کی ٹیم وہاں پر موجود ہے SDRF NDRF کی ٹیم میں بھی وہاں پر موجود ہیں حالانکہ ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ جل سے جل انہیں نکال لیا جائے گا لیکن جو ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے اس کے حساب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 48 گھنٹے کا سمیں اور لگ سکتا ہے ان چھرمکوں کو باہر نکالنے کے لیے جو کہ بہت بڑا وقت ہوگا ایک ہفتے سے زیادہ مزدور وہاں پر فس جائیں گے حال فیلال میں خبریں یہ بھی سامنے آئی تھی کہیں نہ کہیں مزدوروں کی طبیعت بھی بگڑنی شروع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی پرکار کی جنہانی نہ ہو اس کے لیے پرشاشن کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اور جل سے جلد ان مزدوروں کو باہر نکالنا ہوگا شاہد تمہیں بلکل نریندر پرتاب ہمارے سیوگی گراؤنڈ سیرو سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ نریندر کس طرح سے ریس کی آپریشن چل رہا ہے جس طرح سے آلوک نے بتایا کہ دیکھیں اب جو وہاں پر چاریس مزدور فسد ہوئے ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ بھی کئی نہ کئی خراب ہونے کی خبر سامنے آرہی ہے کس طرح سے میڈیسنز وہاں پر پہنچائی جاری ہے آکسیجن جو ہے کس طرح سے ویبستہ کی جاری ہے کیا اس کا وہاں پر کوئی انتظام کیا گیا ہے فیلحال کس طرح سے ریس کی آپریشن چل رہا ہے اس پر کیا آپریشن سامنے آرہی ہے نریندر دیکھیں کل صبح جو ہرکولس ہے انڈین آرمی کا وہ یہاں پر جو امریکن آرگن مسین ہے وہ لے کر آیا تھا اور اس کے پارٹس کو یہاں پر آپس میں انسٹال کیا گیا جس کے بعد سے جو ریس کیو ہے ریس کیو میں اس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے کہ قریب 35 انچ چونہ ایک پائپ ہے اور اس کو اندر قریب قریب دو سو میٹر تک لے کر جانا ہے جہاں پر یہ مزدور جو ہیں پسے ہوئے ہیں اور اسی پائپ کے جریعے ان مزدوروں کو باہر لے کر آنا ہے تو اس کو ڈرل کرنے کے بعد اور جو پائپ ہے وہ اندر انسٹال کیا جائے گا وہ جو پوری پرکریہ ہے وہ دیرے دیرے چل رہی ہے یہ بتا جاتا ہے کہ قریب ایک گھنٹے میں یہ مسین تین میٹر کے آس پاس کا ڈرل کرتی ہے اور اسی حساب سے جو کام ہے ریس کیو کا وہ جاری ہے ساری امید ہیں اب اس امیدوں کے پائپ پر ٹکی ہوئی ہیں جو اندر تک جائے گا اور چالیس مزدوروں کی جندگیوں کو یہ یو پی بیہار کے ہیں جارکنڈ کے ہیں اڑیسہ کے ہیں الگ الگ راجیوں کے یہ مزدور ہیں ان کے پرجن یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ آسانویت ہیں امیدیں جو ہیں لگاتار برقرار ہیں اور کوشس یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان مزدوروں کو اندر سے باہر لے کر آئے جا سکے آپ کو بتائیں یہ جو ٹنل ہے یہ سلکیارہ اور جو ڈنڈل گاؤں ہیں اس کے بیچ بن رہی ہے اور اس کی لمبائی قریب ساڑھے چار کلومیٹر ہے اور یہ چودے میٹر چونڈی ٹنل ہے یہ جب پورا دیس دیوالی کی دھوم میں جسن میں ڈوبا ہوا تھا اسی دن بارے نومبر کی صبح قریب چار بجے قریب ستر میٹر کے آگے کا جو حصہ ہے مٹی کا وہ دھسک گیا تھا جس کی بجے سے یہ چالیس مزدور یہاں پر پھنس گئے تھے اب ان کو نکالنے کے جو پریاس ہیں وہ لگاتار جاری ہیں اس کے لیے باقائدہ پی ایمو تک لگا ہوا ہے اور جو اترہ گھنٹ کی سرکار ہے خود مکہ منتری ہیں وہ بھی پریاس رت ہیں سارے جور سور لگا دیے گئے ہیں یہاں پر اور کوشس کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو چالیس زندگیاں ہیں ان کو نکال کر باہر لائے جا سکے نرین رجسٹر سے آپ نے کہا کہ یہ گھنٹے میں تین میٹر کا جو ڈرل ہے وہ یہ سپیشل مسین جو امریکہ سمگائی گئی ہے وہ کرتی ہے کتنا وقت یعنی کی اب لگ سکتا ہے جس طرح سے ستر میٹر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پورا ملبا ہے جو گرا ہوا ہے تو ستر میٹر کو ڈرل کرنے میں اور بھی کتنے گھنٹے لگ بھگ جو ہے وہ لگیں گے اور رسکیو آپریشن لگاتار چلا جا رہا ہے یا کچھ بریک جو ہے وہاں پر لیا جا رہا ہے الگ الگ شفٹ میں لوگ وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو مسینوں کو مسین سے جو ڈرل ہو رہا ہے اس کے لیے بھی جو مین فورس ہے وہ لگائی گئی ہے اور وہ بیچ بیچ میں بریک بھی لیتی ہے اس کی بجائی یہ ہے کہ ایک دم سے اتنا تیجی سے یہ کام نہیں کیا جا سکتا ان کی چنتہ بھی کرنی ہے جو اندر فسے ہوئے ہیں جہاں تک بخت کی بات ہے تو کل صبح جب یہ کام شروع ہوا تو یہ بتایا گیا تھا کہ قریب 48 گھنٹے یا اس سے تھوڑا زیادہ بخت لگ سکتا ہے خود جنرل بی کے سینگ جو گاجی آباد کے سانسد ہیں اور کیندری راجی منتری ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے پورے جو بیوستہ یہاں پر چل رہی ہیں جو ریسکیو چل رہا ہے اس کا جائے جائے لیا تھا ادھکاریوں سے جانکاری لی تھی اور ان کو آوستک جسانے دیس بھی دیئے تھے تو جو ریسکیو ہے اس کو پورے تنمیتہ سے پرساسن اور جو الگ الگ بوڈیز ہیں سرکار کی وہ چلا رہی ہیں اور کوشس یہی ہے کہ کسی طرح مزدوروں کی جندگی ہے وہ بچائیہ سکے ابھی جو ہوا پانی کا ایک ایک ماتر جو وہاں پر ایک کیندر ہے ایک جو مادیم ہے وہ کیول ایک پائپ ہے اسی کے جاریے باتچیت ہو رہی ہے یہ بتائے جا رہا ہے کہ اسی کے جاریے اوکسیجن اور کھانا ان تک پہنچا جا رہا ہے لیکن اندر کی استطیق کیا ہے یہ ابھی تک بتایا گیا ہے جو دو سو میٹر اندر ٹنل میں جانے کے بعد کا جو حصہ ہے وہاں پر مزدور فسے ہوئے ہیں تو یہ مزدور کب تک باہر نکل پائیں گے یہ باقی میں دیکھنے والی بات ہے دوسری طرف جو مزدوروں سے ان کے پریجنوں کا سمباد ہوا ہے اس کو دیکھ کر باقی میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کوئی جانے پچھلے چھ دن سے اسی طریقے سے فسی ہوئی ہیں اور ان کو لے کر ان کے جو پریبار والے ہیں وہ کتنے زیادہ دکھی ہیں اور ان کو لے کر چنتت ہیں جی سانتنو بلکل اور جس طرح سے ہم نے آڈیو بھی سنا ہے نریندر جو لوگ ہیں کافی زیادہ کہا جائے کہ چنتہ کرتے ہوئے اپنوں کی نظر آ رہے ہیں لیکن اب چونکہ آپ نے کہا کہ جو لگاتار کام ہے وہ چل رہا ہے اور آنے والا کچھ وقت یہ کہا جائے کہ رہات برا ہوگا نشطور پر آلوک آپ کے پاس آتے ہیں آلوک جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہی وقت میں یہ جو پورا ریسکیو آپریشن ہے یہ شاید ختم ہو جائے گا اور مزدور جو چالیس وہاں پر پسے ہوئے ہیں ان کو سرکشت باہر نکال لیا جائے گا امریکہ سے بھی مشین جو ہے وہ مگائی گئی ہے جس طرح سے نریندر نے بتایا کہ پورا جو سرکار کے جو لوگ ہیں وہ لگا ہوا ہے پورا عملہ جو ہے وہ وہاں پر لگا ہوا ہے اس کے لئے پی ایمو بھی اس میں خاصا انٹریسٹ دکھا رہا ہے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں گیندری منتری وہاں پر پہنچ رہے ہیں نشطور پر جو پرائیورٹی ہے یہ جو آپریشن ہے رسکیو آپریشن اس کو پرائیورٹی میں رکھا گیا ہے اور اسی وجہ سے کہا جائے کہ امریکہ سے جو مشینے ہیں وہ لیٹسٹ مشینے مگائی جا رہی ہیں تاکہ یہ چالیس زندگیہ جو ہیں ان کو بچایا جا سکے آلوک جو یہ نشطور پر شاند نو دے کہ امریکہ سے بھی مشین مگائی گئی ہے باہری راستروں سے ٹیمیں مگائی گئی ہیں جو کی رسکیو آپریشن میں ماہر ہیں اور جو یہ سرنگ ہے اس کے ٹینل مارڈ کے لیے جو چھوٹی سی مینے ٹینل بنائی جا رہی ہے چالیس مزدوروں کی زندگی بچانے کے لیے وہ ٹینل بنانے پر بھی وہ ماہر ہیں تو کہی نہ کہی یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ وار موڈ پر آپریشن چل رہا ہے حالانکہ چھے دن بیچ چکے ہیں اور ابھی تک چالیس مزدوروں کی زندگیاں جو ہیں اندر فسی ہوئی ہیں تو یہ دھراتل بن نظر نہیں آتا کہ وار موڈ نظر آ رہا ہے ان کی طرف سے اور کہیں نہ کہیں یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لگ بھگ ایک وفتے کا سمیں بیچ چکا ہے اس کے باوجود جلا پرشاشن شاشن پرشاشن اور ایسٹی آر ایف انڈی آر اف مل کر بھی ان چالیس مزدوروں کو باہر نہیں نگال پائی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ ایک ناکامی بھی ان کے لیے کہیں جا سکتی ہے حالانکہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے کا سمیں اور لگے گا پہلے دن سے یہ دعوے کھیے جا رہے تھے کہ لگ بھگ شام تک ان سب ہی مزدوروں کو باہر نکال لیا جائے گا لیکن اب جو اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اس کے انوسار 48 گھنٹے کا سمیں اور لگ سکتا ہے اس چنل کے نرمان کے لیے تو کہیں نہ کہیں ایک ہفتے سے اوپر سمیں یہ ہو جائے گا اور ایک ناکامی اور لاپروہی پرشاسن کی اوٹ سے دیکھنے کو ملی ہے شانتنو اس بات کو کہنے میں کوئی دورائے نہیں ہے جی بلکل ناکامی اور لاپروہی پرشاسن کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے نریندر آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں میں آپی سے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جس خبر کا سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 40 مزدور آخر کب وہاں رائیں گے تو اس کو لے کر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کتنا اور وقت لگ سکتا ہے نریندر اگر دیکھا جائے جس طرح سے ریسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے دیکھیں یہاں جو اس طریقے کے ریسکیو کرنے والی بیسیسگیوں کی ٹیم ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جب کام شروع ہوا تب 48 گھنٹے کا بقت لیا گیا تھا اور یہ امید ہے کہ آج سام تک کچھ نہ کچھ سپلتا ان کے ہاتھ جرور لگے گی ان کو امید ہے کہ وہ مزدوروں کے پاس تک پہنچنے میں جو پائپ ہے وہ کامیاب ہوگا اور اس کے جریعے مزدوروں کو باہر نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا آپ کو بتائیں کہ یہ جو پورا ریسکیو ہے یہ نوروے کے اور تھائیلینڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی نگرانی میں بھی چل رہا ہے وہ آن لائن کنیکٹڈ ہیں آپ کو بتائیں کہ 2018 میں دن تک اسی طرح بینا کھانا پانی کہ وہ وہاں پر رہے اور اس کے بعد ان کو اسی طریقے کے ریسکیو چلا کر نکالا گیا تھا وہی بیدھی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ بسٹو کے جتنے بھی اس طرح کے ریسکیو ابھیان ہیں ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی سلحہ لی جا رہی ہے ان سے مدد لی جا رہی ہے اور لگاتار جو ہائر آثورٹیز ہیں وہ اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں ایک ایک پل کی جو خبر ہے وہ پی ایم او اور سی ایم تک ہے کل ملا کر جو یہاں کی پاریسٹک استطیاں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہاں چلنے پھرنے میں بھی ایسی استطی ہے اور اس کے اوپر جو یہاں ٹھنڈ کا ناجارہ ہے تو اگر یہ ریسکیو چل رہا ہے تو باقعی میں بہت بڑی بات ہے اور کوسس کی جانی چاہیے ایک امید رکھنی چاہیے کہ جو مزدور ہیں وہ سکسل باہر آ سکیں اور جو پرجن ہیں ان سے ان کو ملوائے جا سکے وہ اپنے پریبار تک اپنے گھر تک یہاں سے سکسل پہنچ سکے بلکل آلوک اور نریندر آپ دونوں اس پوری خبر پر نظر بنا کے رکھیں اب بیٹ آپ سے لگاتار لیتے رہیں گے لیکن بڑا کہا جائے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے لگاتار چل رہا ہے پورا پریاس جو ہے وہ سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے پرشاہ سنے کے سطر پر کیا جا رہا ہے کہ مزدوروں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے